ملائے رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال چالیں سب کے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل چک تھاک ہوں اللہ کا شکر ہے کل جو ہے نا وہ ولوگ اس لیے نہیں آیا کہ میرے ہسپنٹ کو کل تھی چھٹی اور ہم لوگ سب کے وقت آؤٹنگ پہ آؤٹنگ کے اب بچوں کو پارک وغیرہ لے کر گئے تو اینڈ پہ جو ہے نا میں اس کے کلپ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے آپ ضرور دکھئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کرئے گا صبح اٹھی تو جو ہے نا میرے انکل گروسری کر کے آئے ہوئے تھے ایپل لے کے آئے ہوئے تھے اور شیمنا میرے شاج پکھانی تھی تو وہ لے کے آئے ہوئے تھے تو وہ دن میں بنانی تھی تو اس لیے جو ہے نا میں نے سوچا کہ جو ہے نا میں اورگنائزر میں جو ہے نا چیزیں اورگنائز کر کے رکھ دیتی ہوں اور جب جس ٹرم بنانی ہوں گی اس ٹرم جو ہے نا وہ میں نکال لوں گی آلو شیمنا میرچ اور چکن کی جو ریسیپی ہے نا جس ریسیپی سے میں بناتی ہوں نا وہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور نا جو مارے گھر میں نا شیمنا میرچ کوئی بھی نہیں کھاتا تھا صرف ایک میکرونی میں یوز ہوتی تھی لیکن اب جو ہے نا شیمنا میرچ سب بہت شوک سے کھاتے ہیں اور یہ جو ریسیپی ہے نا اس ریسیپی سے جو میں بناتی ہوں نا میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی تو جو ہے نا اس سے نا بہت مزے کی بنتی ہے اس ملٹے کے بعد جو ہے نا میں نے ناشتہ بنایا آج جو ہے نا سب نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا تھا اتنا بھی ہلکا پھلکا نہیں تھا خیر اچھا خاصا تھا جس طرح ہم لوگ روٹی کھاتے ہیں صبح پراتھا کھاتے ہیں اس کے حساب سے ہلکا تھا خیر جو ہے میری مدرین اللہ کا جو ہے نا دل نکارہ تھا جو ہے وہ روٹی کھانے کا ویسی بھی وہ پراتھا نہیں کھاتی وہ روٹی کے اوپر ہلکا سا دیسی گھی لگا کے کھاتی ہیں اور یہاں پر جو ہے نا آج میں ان کو بریڈ اور ساتھ ایک دے رہی تھی ایک کے اندر کالے مرچے تھوڑی سے ایٹ کی زرہ سب کو نمک ڈالا اور جو ہے نا وہ میں نے ایک بنایا اور ساتھ جو ہے نا بریڈ کے دو پیس جو ہے نا دو سلائس وہ میں نے ان کو دے دیئے تھے آج جو ہے نا تقریباً سب نے جو ہے نا وہ بریڈ ہی کھائی تھی میں نے بھی بریڈ کھائی اور میرے ہزبر نے بھی اور میرے کزنوں نے بھی جو ہے نا وہ بریڈ ہی کھائی تھی کزن میرے مطلب میرے برادر انلاز دو ہیں تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ بریڈ ہی کھائی تھی تو اس لیے جو ہے میرا آج جو ناشتہ تھا نا وہ فٹا فٹ سے ہو گیا تھا جو ہے نا ایک ایسا لنچ بوکس آئیڈیا بھی ہے کہ آپ بچوں کو نا صبح ناشتے کے ٹائم جو ہے یہ دے سکتے ہیں پرٹ کے اندر جو ہے نا اس طرح کا ایک بنا کر نا تو ڈال کے رکھ کے دے سکتے ہیں پہلے جو ہمارا دور ہوتا تھا نا تو ہماری مائیں ہمیں پراتھے کے ساتھ انڈا دے دیتی ہوتی تھیں لیکن آپ کے بچے جو ہیں وہ پراتھا یا روٹی نہیں لے کر جاتے زیادہ تار ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ ایسا دیا جائے جو وہ ٹیسٹی ہو اور سکولوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیئر کرتے ہیں آپس میں تو وہ بڑا اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیفن میں آج کیا ہے ہمارے لانچ بوکس میں آج کیا آیا ہے تو اس لیے بچوں کو ہیلتی اور اچھے والا خاناتیں تاکہ بچے خوش بھی ہو جائیں اور دوسرے بچوں کے ساتھ ایزیلی شیئر بھی کر سکیں بچوں کا جو کمپیری جانا ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے اس طرح پتا ہے ابھی تو میری بیٹی نہیں سکول جاتی لیکن میرے جو کزن وغیرہ سکول جاتے ہیں میرے بھانجے پتیجے جو سکول جاتے ہیں مجھے اس سے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ جو بچے ہیں وہ آج کل کے بہت فینسی ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے اپنی مدر انلاو کو تو دے دیا تھا ناشتہ اس کے بعد جو ہے میں نے پھر ایک اور سینڈوچ تیار کرنا تھا میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تیار کرتے ہیں اور ساچ لانچ بوکس آئیڈیا بھی ہو جائے گا اور ہمارا جو ہے وہ ناشتہ بھی ہو جائے گا تو پھر میں نے جو ہے نا کلپ سینڈوچ ریڈی کر لیا تھا اس کے لیے نا کلپ سینڈوچ جو ہے نا وہ بہت اس کے سان سی ریسیپی ہے صرف میانیز کے اندر تھوڑی سی کالی مرچے ڈالنی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے مطلب آپ جتنی بیر کر سکتے ہیں اتنی آپ ڈال لو اور اسے میں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے نا میں نے ایگ لے لیا ہے اور اسے میں نے جو ہے نا اچھے سے نا کرش کر لینا ہے جو ہے نا اس کے نا مطلب چھوٹے چھوٹے سے چنکس رہ جائے نا تو پھر اس کو نا ہم مایونیز کے اندر جو ہے نا وہ مکس کر دیں گے اگر آپ کے باس چکن آویلیبل ہے تو آپ جو ہے نا ہلکا سا چکن کو بھی بوایل کر لیں اور اس کے ریشے بنا لیں اور اس طرح سے نا اس ٹائم پہ نا تینوں چیزوں کو کٹھا مکس کر لیں تو میں چکن نہیں ڈالا تھا کیونکہ میں نے صبح بریکفسٹ میں کرنا تھا تو اس لیے میں نے صرف بریٹ لی تھی اور ساتھ جو ہے نا مایونیز اور بوائل کر لیا تھا اور اس کے اندر جو ہے نا وہ مکس کر لیا میں نے اب جو ہے نا میں اس کو بریٹ کے اوپر جو ہے نا لگا دو گی بہت آسان سی ریسپی ہے اور بچوں کے بریٹ فسٹ کے لیے تو بہت زبردست ہے اور اگر آپ انہیں لنچ باکس میں دینا چاہیں وہ بھی بہت اچھا ایڈیا ہے کہ صبح ٹائم ماں کو اکثر یہ پرابلم ہی ہوتی ہے کہ صبح اٹھنا بھی ہے اور بچوں کو تیغر بھی کرنا ہے ان کا لنچ باکس بھی تیار کرنا ہے تو اس لیے جو ہے نا جو ایزی ترین سی ریسپی ہوتی ہے نا وہ بندہ بنا لے تو یہ جو ریسپی ہے نا یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں نے اس کے اندر سے جو ہے اسے کٹ کر لیا ناشتے میں تو اس کا جو ہے نا ایک پیس ہی کھایا گیا تھا تو اس طرح ہم نے جو ہے یہ ناشتہ صبح کا کر لیا شملا مرچ کی جو ہے نا آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں اگر آپ کے بچے بڑے جو بھی گھر میں ہیں نا وہ شوک سے شملا مرچ نہیں کھاتے تو آپ میری اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا ضرور تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور شوک سے کھائیں گے میں نے جو ہے نا آلو لے لیا ہے شملا مرچ لینی ہے اور چکل لینے عالو کو کھٹنگ فنگر چف شیپ کی کرنیا ہے اور شملا مرچ لینی ہے اس کی بھی کھٹنگ لینی ہے اسی لمبائی کی کھٹنگی ہیں ہی تکر ہاں نا اور جو ہم نے ریسپ کی وہ بھی لمبے دار ہونے چاہے ہیں اگر میں نے اس کے لیے لیا میں نے باوتدک آرو کو خلق کرنا ہے پھر اس کے اندر میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈالا تھوڑا سا ہلتی داری سوکا دنیا ڈالا ایک کنور کیوگ ڈالی جو مست ہے اور ساتھ جو ہے نا زرا سے بالکل لال میشے ڈالی ہیں اور چار سے پانچ ہری میرچے لے لینے اور لسن لیا اسے میں نے اچھے سے کوٹ کے جو ہے نا میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور ساتھ ہی جو ہے نا میں نے پانچ ٹوماٹر جو ہے نا میڈیم سائز کے تھے وہ میں نے لے لیا ہیں اور وہ ابھی انہیں میں نے ہلکا سا سوتے ہی کیا ہے تو میں نے جو ہے نا اوپر سے جو ہے شملا میچے ڈال دیا مطلب کہ جو ٹوماٹر اور شملا میچے ہیں نا وہ دونوں اچھے سے جو ہے نا ہلکی آنچ پہ میں نے ان کو پکانا ہے تو ہمارے جو یہ تینوں چیزیں ہیں نا وہ اسی میں ہی گل جائیں گی تب میں نے چکن بائل کرنے کے لئے رکھا تھا اس میں ہلکی سی کالی میچے اور ہلکا سا نمک ڈالا تھا ٹھیک ہے اس کے ریشے بنا کر میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اور دم کے ٹائم میں نے اچھے خاصی کالی میچے ڈال دی کیونکہ یہ صرف کالی میچے میں بنے گا ٹھیک ہے جی یہ ہماری ہو گیا ریڈی میں نے جو ہے نا آپ کو زبانی زبانی اس لئے بتایا ہے کیونکہ میری جو ریسیپیز ہوتی ہیں نا وہ میں اپنی ہر ولوگ میں جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں لیکن جو ہے نا میں نے پروپر جو ہے نا ریسیپیز نہیں ڈالتی اس لئے جو ہے نا آپ کو میں زبانی زبانی سارا بتا دیا ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لئے پروپر ویڈیو بھی بناوں گی آپ اگر مجھے کور سیکشن میں بتائیں گے تو ٹھیک ہے تو دوسرا جو ہے نا پھر ہم لوگوں نے کھانے شانہ کھانے کے بعد جو ہے نا کافی دیر بعد جو میرے ہزبنڈ کو جی یاد آیا کہ چلو جی کہیں باہر چلتے ہیں بچوں کو پارک لے چلتے ہیں اور نہ بس شام تو ہونے ہی والی تھی ہم وہاں پر جب پہنچے تو بلکل جو ہے نا بلکل تو نہیں کہہ سکتے ہلکی ہلکی سی روشنی تھی اور اندھیرہ تھا ٹھیک ہے ہم اس ٹرائم پر جو ہے نا پارک پہنچے تھے جب سب وہاں سے جا رہے تھے اور ہم وہاں پر پہنچے خیر بچوں کو ہم نے تھوڑے سے علیزے نے ہی تھوڑے سے جھولے لینے تھے تو اس لیے جو ہے نا ہم تھوڑی در وہاں پر رکھے بچوں کو تھوڑا سا انجوائے وغیرہ کیا اور موسم جو ہے نا وہ بہت زبردست تھا اور جو ہے نا پرندوں کی آوازیں اتنی پیاری لگ رہی تھیں سب اپنے جو ہے نا جا رہے تھے گھروں کی طرف تو یہاں پر جو ہے نا علیزے فاطمہ جو ہے اپنے بابا کے پیچھے 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 ہی چلتی جا رہی تھی حالکہ میں نے اس کو اتنی آوازیں دیں اتنی آوازیں دیں پر یہ میرے ایک آواز بھی نہیں سن رہی تھی جب یہ باہر کسی ایسے پلیٹ فارم پر جاتی ہے نا اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ بھی کوئی ہے اس لیے میں خود سے اسے کہیں پہ بھی نہیں لے کے جاتی ہی جب میری husband کو چھوٹی ہوتی ہے نا تو یہ خود ہی جاتے ہیں ساتھ اور ہم کہیں جاتے ہیں اس طرح میں کہیں بھی نہیں اسے لے کے جاتی ہی مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ میرے سے جو ہے نا سنبھلتی ہی نہیں ہے اور یہ ہوتا ہے کہ میری husband ساتھ ہوتے ہیں نا تو یہ وہاں پر چھوٹ کر کے پھر کھیلتی رہتی ہے تو یہاں پر اس نے جو ہے نا سلائیڈنگ لیس ساتھ ایک وہاں پر گھوڑا بناوا تھا وہاں پر اس نے جو ہے نا تھوڑ دیر بیٹھی لیکن نا وہ ہل رہا تھا تو یہ فرس ٹائم وہاں پر بیٹھی تھی تو نا وہ دار گئی تو کہتی ہے کہ نئی بس اب میں نے یہاں سے اٹھنا ہی اٹھنا ہے ریزے فاطمہ نے پھر وہاں پر جمپنگ وغیرہ کی اور ہم لوگوں نے جو ہے نا کافی انجوائی کیا اور پھر ہم جو ہے نا گھر واپس آگئے تھے تو آپ کو میرا یہ ولوگ جو ہے نا آج کا اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو کیسا لگا اور ٹھیک ہے جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ